مطلب یہاں چلو تم لوگ کر تو رہے ہو ساڑھے تین سو تم لوگ نے چیز کر لیے میں جیت کی لیکن یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے پوٹی تھری اورز کے اندر ساڑھے تین سو چیز کر دیے اس ترہ مطلب ایک ٹائم یہ بھی آگے تھا کہ ستر بولوں کی اوپر ستر رن س چاہئیی آرام سے تمیز کے ساتھ سنگل ڈبل بلکہ ڈبل بھی نہیں صرف سنگل 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 کر کے تم لوگ کر رہے ہیں لیکن پھر بھی چک کھ مار رہے ہیں عجیب بے شرم قسم کے لوگ یہ کی ان کو ہم اپنا دوست ہمجھ رہے تھے ایک تو وام اپ میچ ہمارا رکھ دیا ان کے ساتھ جن کے ساتھ ہم پچھلے تین سال کے اندر میرا خیال میں کوئی نو ہزار تین سو نوے میچز کھیل چکے ہیں صرف نیوزرینڈ کے ساتھ ہی ہم کھیل رہے ہیں میں نے پہلے بیش کے پر پوری ایک ویڈیو بنائی ہوئی کہ بس کر دو بھئی نیوزرینڈ کو کوئی وام اپ رکھنا ہو تو بندہ کسی ایسی ٹیم کے ساتھ رکھ رہے ہیں جن کے ساتھ مجھے تو یاد ہی نہیں پڑھ رہا کہ ہم نے سوٹ افریقہ کے ساتھ کب میچ کیا تھا میرا خیال میں وہ ایک یاد ہے جس کے اندر وہ ڈی کاؤک نے وہ جو ہے وہ چھلاوے نے وہ بندری نے وہ ہرکتنگ کی تھی جو اس کو دوستوں کے اوپر چکمہ دے کے آؤٹ کرویا تھا ہمارے فخر زمان کو یا پھر اس کے بعد کوئی یاد ہے تو وہ رزاق نے جو ان کو سنچری مار کہہ رہا ہے تھا میچ وہ یاد ہے اور تو یاد ہی نہیں ہے کہ سوٹ افریقہ سے ہم کب کھیلے تھے مجھے لگ رہے کہ ان ستاہتا ہم نے انڈیا کے ساتھ کھیلی ہلاکہ وہ بین ہے ہم دونوں کا پس ہم تو کھیلی نہیں سکتے تو خیلی نیوزرینڈ کے ساتھ ایک دنوں نے وام اپ رکھ دیا ہمارے پلیئرز جو ہیں وہ ان کے پلیئرز بانڈنگ ان سے زیادہ ہوئی دی اپنی ٹیم میں اتنی نہیں ہے بانڈنگ دی ان کے ٹیم کے ساتھ ہماری بانڈنگ ہے ان کے ساتھ ہمارا وام اپ رکھ دیا اور انہوں نے بھی پھر ایسا پیلا ہے وہ ایک ٹانگ کے اوپر آیا ہے ایک ٹانگ کے ساتھ مطلب وہ رن نہیں بناتا تھا پھر رن بناتا تھا تو سہیے تھوڑا سلو کھیل رہا تھا تی ٹوینٹی کے اندر بھی کہہ جاتے کہ ایر اوڈی ہے ویلیننگز کھیل رہا ہے کہ اس کو آؤٹی نہ کرو اس نے ابھی وہ رن نہیں زیادہ بنا ساتھ اس نے سیدھے چھکے چوکوں کے اوپر ڈیل کیے اتنی کٹ کھائی ہم نے ہم نے بولرز ہمارے سمجھ گئے تھے ایک ہی پلان تھا کہ ہم ویسے تن کو آؤٹ کر نہیں سکتے اس لیے چھکے کھا کھا کے ان کو تھکا دو تاکہ یہ ریٹائیڈ ہٹ ہو جائیں تو اسی طرح وہ گئے ہیں دروس ان کو کوئی موڈ نہیں تھے اسے بیچے دو میں ہمیں ریٹائیڈ ہٹ ہوئے ہیں وہ چاپ مین تیرا کوئی کچھ نہ ککھ نہ رہے تو انہیسا جو وہ مارنا شروع کی ہے ہمارے دوست بیچارے وہ کانفیڈنس ہمارا پیل دیا نا نواز محصوم کا اتنے دیدہ کانفیڈنس تھا وہ کھولی کے میچ کے اندر تھوڑا سوپر نیچے ہو گیا تھا اس کے بعد سے محصوم کا واپس ہی نہیں آئے تھوڑا بہت آیا تھا کانفیڈنس واز اس نے پھر کوئی آخر میں آکے بتا بھیار تم لوگ کے بیچے کوئی بیس پچیس رنز رہے گئے ہیں پینتیس چالیس بال رہے گئے ہیں آرام سے کر لو نہیں اس نے بھی اسی محصوم کو کوئی اٹھارہ بیس رن مارے ہیں ایک آور کے اندر ہیں کوئی طریقہ ہوتا ہے کوئی تمیز ہوتی ہے اس طرح ہم ہی درست دوستیوں کے نعرے لگا رہے ہیں اور یہ آگے سے ہمیں اس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں بھائی میرے ایک بات سنو وہ نسیم جو ہے نا وہ اس کو ٹوٹے کندے کے ساتھ واپس ٹیم کے اندر لے اور سے کہو کہ بھائی تو بولے پھینک دے جو مرضی ہوتا ہے آگے کریے تیرہ کدر جاتا ہے کدر نہیں جاتا پہلے بھی تو اس کو کھلائی رہی تھا وہ کہہ رہا تھا میرے کندے میں دن 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 ماردبان ماردبان یہ طرح پاکستانی ہوتے ہیں ہمارے جترے بھی یہ جو ہم سے جو پر والی جو بھی جنریشن گین انہوں نے تو کمال ہی ویسے ہر چیز کے اندر جھنڈے گاڑیں تو انہوں نے یہ ہی کہا ہوگا کہ بھی مرض بند تو ابھی یونگ لڑکا ہے تو اٹھا رہا ہوں انہی سال کہتی اپنی باتیں تو سنو اور اس کو جو ہے انجرگر کے سائٹ پہ کر دی ابھی بھاپس اس کو لے ہو انجیکشن لگا کے اس کو بھی کھلا ہو بس جترے بھی دو تین سال کھلا کے اس کو بھی فارغ کر دو ایک تو سمجھ نہیں آتی مطلب پتہ نہیں کیا ایسے وہ ساڑھے تین سو نے چیز کی جس طرح ہمارے تو چار پلئر ریڈ کارٹ لے کے باہر نکلے تو ٹیم ہی پوری نہیں کھیل رہی تھی گیارہ بند ہی نہیں تیسے چکے پہ چکے مار رہے ہیں ہمیں اس پورے ورلڈ کپ کے اندر بھائی ہم نے پہلے بیٹنگ نہیں کرنی کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہونا کہ پیچ کی اصل ریکوائیمنٹ کے جب ہم ساڑھے تین سو بنائے تو پتہ چلتا ہے یہ تو چار سو کی پیچھے جب چار سو بنائے تو پتہ چلتا ہے یہ نو ہزار کی پیچھے یہ دیکھ لو بھائی کہ اتنے برے حالات ہوئے بہتا ہے آج ہمارے کہ ہمیں حسن علی سے امیدیں ہونا شروع ہوگی کیونکہ ایک تماس ہم ویسی کم بیک کر رہے اس کے بعد اس سے ہم امیدیں کرنا شروع ہوگے تکہ حسن علی آئے گا وہ روکتے گا اس کو کوئی سکور کوئی مطلب کچھ تھا ہی نہیں اچھا پھر شاہین کو تم لوگ نے ریس دے دیا وہ بھائی شاہین کو سب سے زیادہ ضرورت ہے بالنگ کی اس نے کہا ہمیں سب سے زیادہ گندی فارم میں تو شاہین ہے پہلے اور کے اندر پہلے تو وہ چار تو فلٹاو سے مار رہا ہے پہچھلے کی جترہی میچز ہوئے ہیں اس کے بعد اگر وہ آؤٹ نہ کرے تو دماغ کی طور کے اوپر تی ٹوینٹی موڈ آن ہو جاتا ہے کیا آؤٹ کیوں نہیں ہوا بھائی یہ دو آؤور ہو گیا اور کوئی آؤٹ نہیں ہوا تو پاگر ہو کے زور لگانا شروع کر دیتا ہے اس محسوم کو کو تھوڑی میچز کرا ہو اس کو زیادہ ضرورت ہے پریکٹس کی کارمسیم بھائی بھی جو ہے وہ بھی کٹ کھا رہے ہیں کٹ کھا کہ محسوم بیٹھا ہو ہے بس بینچ کے پر بیٹھا ہے دومیسٹک تو با جانے سکتا ہے اسے پتہ ڈومیسٹک میں گیا تو پھر واپس ٹیم میں بھی نہیں آنا تو وہ بیٹھا رہا ہے بینچ کے پر اس کو زنگ شنگ لگ گیا اسے بولنگ بولنگ کوئی نہیں ہو رہتی بولنگ مشین بنایا دوست جو ہے وہ بس ایک جگہ پر کرای جا رہا ہے اس کو وہ پہلی جا رہے ہیں پہلی جا رہے ہیں ڈیٹھ سو کی سپیڈ پر کرا رہا ہے تین سو کی سپیڈ پر بول چھکے کی طرف جا رہی ہے پھر ہنس بھی رہا ہے کہ یہ تو وام اپ بیٹھ چاہیے تو یہ ہم سیریس تھوڑی ہیں نہ ہم سیریس ہیں نہ وہ سیریس ہیں تو ایسی گپ شپ چل رہی ہے ان نواز بھی بیرخام میں جب چھکے کھار رہا تھا کوئی نہیں بارش فیرش کوئی ڈو ایشو نہیں تھی بول کو جب سکھانا شروع ہو گیا بول تو بہت پھول گئی ہے بول نہیں پھول نہیں تھی جیتنے کے بعد بھی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ کچھ جیت رہی ہے ایکسپوز ہو کی جیتے ہیں تو خیر وہ امام جو ہے وہ سیدھا کہہ چاہ رہا ہے اس کو زیادہ سٹائلیش بنانے کے لیے ڈائیو دھنی آوام میں کر کے پکڑنے کی کوش کر رہا ہے بال باہر نکل رہی ہے بھئی یہ تو ایک دو ہمیں خیراتی ویکٹس مل گی وہ ایک بھی میرا خمیہ اس آمہ نے جو لیے اس کے اندر بھی رزوان کا بڑا ہاتھ تھا وہ جو لیک سائیڈ کے اوپر پیچھے وائیڈ بال جا رہی تھی اس کو اس نے وہاں سے جاں سے پکڑا ہے ادھر سے کیپر کیلئی بڑا کمال ہوتا ہے وہ پکڑنا تو اس طرح کی ہمیں کوئی ویکٹ شکٹس مل گی نہیں تو یہ بھی نہیں مل لی تھی پھر جو بھی وہ ویلی کو ہم نے فارم بھی واپس گفٹ کر دی لیکن پھر بھی وہ نہیں کھلائیں گے اس کو وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کے پہلے ایک دو میچ اس کے اندر یہ نہیں کھیلے گا وہ ہم یہ کھیل لے گا ویلی بھائی جو ہیں وہ ایک ٹانگ کے اوپر آ کے ہمیں جو ہے پیل کے چلے گئے وہ رویندر ایک تو پتہ نہیں انڈیز نے کیا ہمیں جو ہے ہمارے بالرز کے ساتھ ان کو کیا تکلیف ہوئی انہوں نے مارنے کا ٹھیکہ لیا ہوئی رویندر صاحب جو ہیں انہوں نے کوئی ستانوے رن مارنے اس کے پر آؤٹ ہوئی ہم نے بھی جو ہے نا یہ ہم کانفیٹنسی سے طرح سب کا ڈیمیج کر دیتے ہیں کہ قریب جا کے نا بلکل سو کے قریب لا کے اس کو مارا تاکہ وہ اسی دکھ میں رہے ابھی اس طرح لوگ جو نا اندر سے ہرٹ ہوتے ہیں ہم اندر سے ہرٹ کرتے ہیں خیر ایک تو میچ تم لوگوں نے بلکل جو ہے وہ ایک ہی ہمیں سب سے بڑی جو ایک نئی چیز ہم نے سیکھ نہیں تھی آج کی میچ کے اندر وہی سیکھ نہیں تھی کہ بھئی وہ جو کراؤڈ جمع ہوتا ہے انڈین وہ بہت شور مچاتے ہیں تو ان سے کس طرح ہم نے منیج کرنا ہے ان بچارے بچوں نے تو کبھی دیکھیں ہی نہیں تنا کراؤڈ تو وہ آجانے نہیں دیا کہ جی کوئی فیسٹیبل ہو رہا ہے سوچو یہ اگر انڈیا ٹیم یہاں پر آئی ہوتی ہے اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ کوئی فیسٹیبل ہو رہے ہیں ہم آپ کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے تو آگ لگ جانی تھی تو خیر انہوں نے تو کہہ دیا کہ بھی ہمارا تو اپنے فیسٹیبل ہو رہے ہیں بھئی انڈیا کے اندر سال کے اندر کم سے کم بھی جھوٹ مد بولنا بھئی میں بڑے انڈینز کو داتوں کم سے کم بھی چار سو ستر تو فیسٹیبلز ہوتے ہیں چار سو ستر دن سال کے لئے تم لوگ کوئی نو کوئی سیلیبریٹ کر رہی ہوتے ہیں تو بھئی یہ تو پر روزانہ ہی پھر ورلڈ کپ ہی کیوں کرایا ہے خیر اس کے اوپر ہم کام آتے کر سکتے ہیں بس ٹھیک ہی تھی اب تو ورلڈ کپ ادھر ہو گیا اس کے اوپر رمیز راجہ کے اوپر بڑی میم فیمز آ رہی ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی رمیز راجہ نے پچھلے سال یہ کہا تھا کہ اگر انڈیا ایشیا کپ میں نہ آیا تو پاکستانی ٹیم بھی انڈیا میں نہیں جائے گی اور آج وہ کھڑا کومنٹری کر رہے ہیں اور اس کا بڑا مزاق اڑا رہے ہیں تو پہلی بات تو میں آپ لوگ بچوں کو یہ بتا دوں یہ زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی نوکری نہیں کیوئی تو ابھی اببو کے پیسے کے اوپر بڑی بات کر رہے ہیں اور درو درو چھل رہے ہیں یا پھر یونیورسٹری میں پڑھ رہے ہیں ابھی تک آپ لوگ نے صحیح زندگی دیکھی رہی ہیں خیر تو وہ ہوتا یہ دوست کہ جب وہ اس عہدے پر تھا جب وہ ایک اورگنائزیشن کے اوپر بیٹھا باتا وہ اس وقت پاکستان کو رپریزنٹ کر رہا ہے جب وہاں سے وہ ہٹ گیا ہے تو پھر وہ رمیز راجہ وہ ایک انڈیویجول ہے وہ اپنے آپ کو رپریزنٹ کر رہا ہے تو اس کی مرضی ہے اس کو جہاں سے بزنس مل رہا ہے جہاں سے بزنس نہیں مل رہا وہ وہاں پہ چلا جائے گا تو تیزہ دو اوچھے ہونے کی ضرورت نہیں ہے پہلے اس نے بہت کوئی صحیح بیان دیا تو جو اس کو اس وقت ادھر بیٹھ کے دینا چاہیے تھا اور وہ بہت کوئی صحیح کر رہا ہے جو اس کو ابھی کرنا چاہیے کوئی ایک پرسنل مسئلے کسی کی نہیں ہوتے ایم شور کہ کسی کو بھی اس کو اس کو زیادہ دوست ہوں گے انڈیا میں جس طرح میرے بھی بہت زیادہ دوست میں اپنی زندگی کے دس سال باہر رکھا کے ہوں تو میری بڑے انڈینز دوست ہیں خیر یار کوئی نہیں بابی بیچارہ جو ہے اس نے بھی اسی رنس بنایا ہے دیکھو نا ہمارا بابر بادشاہ جو ہے وہ آیا ہے گراؤنڈ کے اندر انڈین سوائل کے اوپر قدم رکھا ہے اور آتے ساتھی اسی اور کیا خوبصورت شوٹس میری ایک کور ڈرائیو یہ ایکسٹرا کور کے اوپر سے فلانا یہ وہ بیک فوٹ پانچ مار رہا ہے کیا بزا بردہ سے نہیں سکی ہے جوتے کے اوپر ونکی بھی بنائی ہوئی تھی اس ونک کا کو سمنی آیا ہے کہ یہ کس طرف اشارہ کر رہا ہے شاید نائنٹی ٹو کے ورلڈ کپ میں بھی کپتان کی جرابوں کی اوپر ونک بنی گی تھی کوئی نہ کوئی تو سین ہوگا ضرور اس قسم کا خیر یار جو بیٹنگ کر کے گئے میرا ریزو دوز جو بیٹنگ کر کے گئے آئے 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 کیا کوئی کمال قسم کی فلالس بیٹنگ کی ہے بوئے نے سنچری مار کے گئے وہ بھی رزوان بھی پائی دفعہ انڈیا کی سرزمین کی اوپر ہے یہ ان کو جانا بڑا یہ پانی راہ سالہ در اس طرح کہتے ہیں یہ رزوان اور بابر دونوں کو آگئے ان کے اوپر امیدیں باقی تو کسی سے خاص امید نہیں دوسرا رزوان کی ایک چیز میں نوٹ کر رہا تھا کہ بوئے جو ہے نا اکثر میں نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ بیلنس اپنا جو ہے وہ لوس کر رہا ہوتا ہے شارٹس کھیلتے سپیشلی سویپ کھیلتے ہوئے بتا نہیں کیوں ڈر لگتا ہے کہ جب کبھی کوئی حصہ موقع آگیا جس کے اندر ہمیں سخ ضرورت ہوگی اس کی اور یہ کہیں یہ بیلنس فیرنس لوس کر کے گر گیا ہے اور کوئی سٹامس ٹوم پور اس قسم کی کوئی چیز ہوئی نا انلکی قسم کر وہ تھرڈ کلاس آؤٹ ہوتے ہیں تو بڑا مسئلہ ہو جانا ہے کوئی چیک کرو بھی اس کی جوتی بوتی چیک کرو بھی چک پتنی کو ان سے سپائک لگائے میں کیا 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 میں کہاں سے پھٹا ہوا ہے کیا سین ہے لیکن بہت جائے گرتا تھوڑا زیادہ ہی ہے خوبصورت ایننگز کھیلی اور میں خوش ہوں گے کم اس کم ان کی فارم آپس آگی ان دونوں کی ورس ہی کوئی بیٹنگ ہو گئے کیونکہ یہ پورا جو انڈیا کا ٹورنمنٹ ہونا نہیں یہ بولرز نے تو صرف بس اپنے آپ کو بچانا ہی ہے کہ بھئی ہم کس طرح کوٹ میں خان میں کوئی لیٹر ہاف کے اندر آکے کوئی بولرز کے لیے وہ بھی شاید سپینرز کے لیے ہوگی جب پیچ ویچ پرانی ہو جائیں گی ادروائز تویسے بھی ترے پتہ نہیں گراؤنڈ ہے اندر انڈیا کے اندر کون سی پیچ پرانی ہوگی یہ ساری بیٹنگ کی ہی گیم ہونے لگی آپ کوئی چار سو چار سو رنز بنانے پڑیں گے ادروائز بولر کچھ نہیں کر چاہتے سپیشلی ہمارے بولرز تو ویسے بھی اب جو ہے انہوں نے تو قسم کھالی کہ ہم نے دیفینڈ تو کرنا ہی نہیں ہے تو ہمیں اب پہلے میرا خیال میں انہی کو دینی پڑے گی ہر دفعہ ٹوچی تھی کہ بھئی آؤ ہم چیز ہی کریں گے جتنے آپ بنائیں گے اسی رن ریٹ کے پر ہم بھی بنا دیں گے تو بیٹرز کی خالی گہیں میں ادھر اور جو اس کے اندر کوئی بیٹنگ آر ویسے کسی نے کی جو ہائل ایڈ تھی وہ تھا میرا کراچی کا دوست سعود شکیل نے جو بیٹنگ کر ڈالی ہے وہ آغا بھی آیا ہے ان دونوں کی بیچ میں صحیح کمپیٹیشن ہے کہ کس کو رکھیں گے تو آغا نے فل زور لگایا وہ تو فل زور سے گھما گھما کے بلہ بھی کر رہا تھا لیکن ہاتھ میں بلہ جو ہے وہ گھومی رہا تھا چوکے شوکے وہ بھی مار رہا تھا لیکن جو ایڈکس کھیلی نا فلولس سے وہ شکیل نے بھئی کوئی نیڑے بھی نہیں آسکتا رہا وہ خوبصورت چھکے مارے اس نے کو نیسم کو جو چھکا مارا تھا خوبصورت مزہ آگیا میں تو پہلے سے ہی کہہ رہا تھے جو کراچی کے لانڈے ہوتے ہیں نا بیٹنگ ان کو پتا ہے بھئی بڑی کبھار بیٹنگ کرتے ہیں سپنرز کو بھی بہترین کھیل رہے ہوتے ہیں تو یہ اچھی ایک انکلوجن ہے پہلے بھی چیخ رہے تھے کہ اس کو بھئی وہ ایشیا کپ میں بھی ڈالو لیکن اس وقت سوٹڈ نہیں تھے وہ ان کے نیشنز کے لیے ہفتی بھائی بھی آئے اور انہاں کہ ایک ہی بال کے پر پہلی بال کے پر چھکا مارا جتنا ڈینجرس ہفتی ہونے لگا نا میں آپ کو بتا دوں آج کے میچ کے پر مت جانا بھئی بالرز نے ہم نے شربندہ کرا دیا لیکن بیٹنگ میں جو ٹیم ہماری بن رہی نا آپ کو نہیں پتا یا چانک پھڑ جائیں گے کسی بھی دن کبھی ہمارے بالرز نے تین سو دس تین سو بیس پر بھی روگ دینا آپوزیشن کو ایک نائت نے تو ہفتیہ اکیلہ ہی کر جائے گا فقر آج نہیں تھے ٹیم میں تو امام نے ان کی پوری رسوانسوبلیٹی لے کر شروع میں ہی آؤٹ ہو گئے کسی نے تو یہ حرکت کرنی ہوتی تو چونکہ آپ فخر نہیں کر رہے تو اب امام شروع ہو گئے ان حرکتوں کے اوپر خیر عبداللہ بھائی بھی جو ہیں انہوں نے بڑی بہترین شوٹ جو ہے باہر نکل کے کھیل رہے ہیں اور ایک نا پلیئر کی ایک انسٹنکٹ ہوتی ہے کہ جیسی وہ باہر نکلتا ہے باہر نکل کے بہت لوگ سٹانپ ہوتے ہیں اس میں کوئی وہ نہیں ہے کوئی اپنا کمال نہیں ہوتا کہ آپ اسی پوز میں کھڑے رہے ہیں تو پہلی انسٹنکٹ یہی ہوتی ہے کہ میں کم اس کو مڑوں گا پیچھے جا کے اپنا بتاؤں گا آپ نے اگر کرکٹ دیکھی ہونا کبھی تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنی دفعہ ایسی ہی موقعوں کے اوپر فنبل کرتا ہے کیپر کیونکہ جب اس کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ تو باہر نکل گئے وہ دیکھ لیتا ہے کہ بیٹسون باہر نکل گئے بل اگر اب اس سے چھٹ گئی نا تو سیدھی میرے پاس آئے گی اور میرے پاس آئے گی اور میرے پاس آئے گی سب کچھ اس کے دماغ میں جب چال رہا ہوتا ہے اسی اسنا میں کیپر فنبل کرتے ہیں اور بل ان کے ہاتھ سے نکل بھی جاتی ہے ہر دفعہ ان کو نو سو بولے دونوں وہ پکڑ پکڑ کے یہی انہیں کی چل رہی ہوتی ہے کہ سیدھی انہوں نے سٹمپسی اڑانی ہوتی ہیں لیکن ایسی ہی اسنا کے اندر بال جو ہے وہ فنبل کر کے نیچے پھینک دیتے ہیں کیپر تو کم از کم جو بیٹر ہوتا ہے نا اس کی پہلی انسٹنکٹ یہ ہی ہونی چاہیے کہ میں واپس مرد ہوں دوسری کم از کم دیکھوں دوسری وہ ادھر ہی پوز میں کھڑے ہوئے ہیں زبرداز جی بلکل بہت ہی ایزی لیا ہے یا تو ہم بلکل پریشر نہیں لیتے ہیں اتنا ایزی ہو جاتے ہیں یا پھر ہم اتنا پریشر لے لیتے ہیں کہ اس کا اندر بھی پینک کر جاتے ہیں اور بیٹنگ کنڈیشنز تو میرا خانمہ ہمارے بیٹرز کو سوٹ کرتی ہیں میرا خانمہ تو فخر کو بھی سوٹ کرتی ہیں تو اوپر اس وقت سے اتنا کھلائے لیا تھا تو ابھی بھی درہا پریکٹس مائش میں کھلا کے دیکھ لیتے کیا پتہ ان کنڈیشنز کے اندروں بہتر ہی ہو جاتا بیٹنگ پر مجھے خیر ویسے بھی اتنا کچھ زیادہ وہ نہیں اور آلامنگ باولنگ ہی ہے اور نسیم شاہ کے جانے کے بعد بہت زیادہ آلامنگ ہوگی سپینرز آئی ہوپ کے نواز اور شداب جو ہیں وہ کچھ واپس کر لیں شرلنکا اور بنگلہ دیش کا بھی وام اپ ہو رہا تھا اور اس کے اندر شرلنکا نے میخواہ میں کوئی ایک سو دس بنائے ہوئے تھا دس اوور اس کے اندر ایک آؤٹ تھا اور اس کے بعد جب میں نے دیکھا تو دھائی سو کے پر دھیر ہو گئے تھے میخواہ میں سپینرز نہیں پکڑ لیا تھا بنگلہ دیشیوں نے اور پھر چیز بھی کر کے بیٹھے ہیں میں بہترین بھئی یہ ہمارا جو ہے نا یہ شرلنکا وہی جسے ہم پیلے گئے تھے ایشیا کپ کے اندر اور جن سے بھی پچاس رنز بھی نہیں ہوئے تھے فائنل کے اندر جا کے اور ان کو ابھی پیل دیا ہے بنگلہ دیش نے تو ہم اب میرا خیال میں بنگلہ دیش سے بھی تھوڑا سا بچ کر رہے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ کانفیڈنس لیول بھی جس لیول پہ جا رہا ہے اور جو حرکتیں جا رہی ہیں بھی وہ جو نہیں پتا پہلے ہمارے دو تین میچز تو ہمیں خیال میں فری ہیں اگلا جو میرا خیال میں ہمارا وہ ہے ٹریکٹس میچ وہ آسٹریلیا کے ساتھ ہے تو ایزی پریشن نہیں لینا ہے کسی کی سمکہ پھر نیدرلینڈز کے ساتھ ہے شرلنکا کے ساتھ ہے مجھے اب صحیح پتہ نہیں ہے کہ کس 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 میچز آئیں ہوپ کے پہلے دو تین میچز ہم جیجیں تیسرا میچ میرا خیال میں انڈیا والوں کے ساتھ ہے تو بہت ضروری یہ پہلے تین میچز کہ ہم جیتے خیر میں ملوں گا آپ لوگ سے نیکس ویڈیو میں اگر آپ لوگ سکنس کی ویڈیو پسند ہیں جس میں تھوڑی بہت کومیڈی اور کرکٹ کی بات ہوتی رہتی ہے تو نیچے لائک کی بٹن کو چھولیں اور اگر ابھی تک سبسرائب نہیں کیا تو سبسرائب کر رہا بھئی پورے ورلک کب کے اندر یہی سے پہلے چلتا رہے گا بڑا کوئی میلا لگنے لگے سوال سیم دنیکس ویڈیو بائی